آج ہم بات کریں گے سر کے درد کے بارے میں اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں تینشن ہینڈیک ہمارے فور ہینڈ یا ماتھے پہ ہوگی اور یہ بلکل بینڈ کی طرح مریض آپ کے ساتھ پریزینٹ کرے گا سائنسز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناک کے پیچھے ایک خالی جگہ بنائی ہے جو کہ ہمارے آواز کو ریزننس یا گونچ دیتی ہے اسلام علیکم جی میرے نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے میں پین مینجمنٹ سپیشلسٹ ہوں میں بطور اسوسیٹ پروفیسر میو آسپٹل نہور اور اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سنٹر میں اپنے فرائز سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے سر کے درد کے بارے میں اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پیس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اپنے ٹائم پہ ملتی ہیں آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف وہ ہے سردرد اور اس کی مختلف اقسام آج بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہر ہونے والی درد خطرناک نہیں ہوتی لیکن سردرد اگر ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کو لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے آج ہم مختلف اقسام کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں جانے گے کہ یہ درد کہاں پہ ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے آج ہم سردرد کی جل اقسام کے بارے میں بات کریں گے ان میں سب سے پہلے ہے ٹینشن ہیڈک مائگرین کلسٹر ہیڈک سائنس ہیڈک اور ٹیومر یا کسی رسولے کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتی ہے جو ہمارے پاس سب سے زیادہ مریض آتے ہیں وہ ٹینشن ہیڈک ہی آتے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ ٹینشن ہیڈک ہمارے فور ہیڈ یا ماتھے پہ ہوگی اور یہ بلکل بینڈ کی طرح ہمیں مریض آپ کے ساتھ پریزینٹ کرے گا یہ زیادہ سٹریس ہو چاہے وہ آسابی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے تھکاوٹ ہو چاہے کوئی سٹینشن ہو تمام کے تمام ایک ہی طرح سٹریس یا ٹینشن ہیڈک کی شکر میں پریزینٹ کریں گے اور یہ پھر بات یاد رکھئے کہ یہ ماتھے میں ایک بینڈ کی طرح ہوتی ہے اور یہ چند گھنٹے تک رہ سکتی ہے دوسری جو سر کی درد سب سے زیادہ خواتین میں پائی جاتی ہے وہ مائیگرین ہے یہ چار گناہ زیادہ خواتین میں ہوتی ہے مردوں کی نسبت اور یہ درد ہونے سے پہلے خواتین کو پتہ چل جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ درد کی ایک سائیڈ پہ ہوگی اور یہ تھرابنگ یا پلسیٹنگ ہیڈک ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ اپنی نبس پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ نبس چل رہی ہے اسی طرح یہ درد بھی ایک سائیڈ کے اوپر تھرابنگ ہیڈک ہوتی ہے دوسری بات یہ درد پیچھے گردن تک چلی جاتی ہے اور بعض اوقات گردن کے پتھے بھی کھج جاتے ہیں اس میں پیشنٹ کو مطلبی بھی ہو سکتی ہے الٹی بھی آ سکتی ہے اس کو تمام قسم کی آوازیں تمام قسم کی روشنیاں چاہے وہ موبائل فون کی ہو چاہے ٹی وی کی ہو وہ اس کو اچھی نہیں لگتی دوسری اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ ہیڈک ختم ہونے کے بعد بھی مریض میں کیفیت کنفیوزن کی پریشانی کی ٹینشن کی برقرار رہتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے یہ درد صرف عام طور پر صرف ایک سائیڈ پر ہوگی اور یہ تھرابنگ ہوگی اس سے اگلی درد جو تمام عام طور کے اوپر زیادہ مردوں میں پائے جاتی ہے اس کا ہم کلسٹر ہیڈک کہتے ہیں کلسٹر ہیڈک کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ آنکھ کے پیچھے پائے جاتی ہے یہ آنکھ اور اس کے پیچھے شدید درد ہوگی اور یہ ناقابل برداشت درد ہوتی ہے دوسری اس کی نشانی ہے کہ جس سائیڈ پر یہ درد ہوگی اس سائیڈ کی آنکھ ذرا سی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس آنکھ کا رنگ بھی لال ہونا شروع جاتا ہے اور یہ درد اپنی شدید ہوتی ہے کہ بندے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا یہ بھی پندرہ منٹ سے لے کے تین گھنٹے تک رہ سکتی ہے اگلی قسم جب ہم بات کریں گے اس کو سائنس ہیڈک کہتے ہیں سائنسز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ناق کے پیچھے ایک خالی جگہ بنائی ہے جو کہ ہمارے آواز کو ریزننس یا گونچ دیتی ہیں اس سائنسز کے اندر اگر مواد بھر جائے اس میں سودش ہو جائے اس میں انفیکشن ہو جائے تو یہ درد شروع جاتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ درد ناق کے پیچھے کے علاقے میں رہے گی اور اس میں سے سائنسز میں سے ناق میں سے آنکھ میں سے پانی بھی نکل سکتا ہے یہ درد بھی کافی شدید ہوتی ہے لیکن یہ چند منٹ سے لے کے چند گھنٹے تک رہ سکتی ہے اس کے بعد جو سب سے خطرناک قسم کی ہیڈک ہے اس کو ہم تیومر ہیڈک کہتے ہیں یہ تمام ہیڈک سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ یہ دماغ میں کسی رسولی یا کسی اور خطرناک وجہ کے بنابے ہوتی ہے اس کو ہم نارمل ہیڈک سے مختلف کر کے پہچان سکتے ہیں ایک تو اس میں شدید ہیڈک ہوگی نمبر دو کسی بھی قسم کی دوائی سے اس کو آرام نہیں آئے گا اور جو دو خطرناک باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے وہ ان میں سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ پروڈیکٹائل وامٹنگ ہوگی یعنی یہ الٹی دور تک جائے گی مریض ملے جس کو الٹیاں بھی آ رہی ہوں جس کو دورہ بھی پڑھ رہا ہو اور خاص طور کیوپلز اس کو بخار بھی ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈ فلیگ ہے یہ خطرناک قسم کی درد ہے اس کو کسی عام چھوٹی دوائی سے کابو کرنے کوشش مت کریں اور اس کو فوراں کسی ڈاکٹر سے رفتہ کریں ایسے ڈاکٹر میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ تمام قسم کی دوائیاں لے چکے ہیں اور آپ کو درد کو آرام نہیں آ رہا اور ایک خص سے زیادہ درد بھڑھ رہی ہے تو برائے مہربانی اپنی دوائیاں لینی بند کریں اور کسی پروفیشنل سے رابطہ کریں تاکہ درد کی وجہ کا پتہ چل سکے درد کی وجہ پتہ چل جائے گی تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جائے گا سو آپ کو آج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ درد کی قسمیں ہوتی ہیں اس قسم کی زیادہ دردیں ہوتی ہیں ان کو ہم ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں لیکن علاج کے لیے آپ کو ضرور اپنے قریبی مولد سے رابطہ کرنا چاہیے شکریہ